اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی مزیدار چیزی کباب لے کر آئی ہوں چیزی چکن کباب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے چکن کے کباب بنائے تھے اس میں چیز کی سٹفنگ کی ہے تو امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے گی یہ بہت ہی مزیدار ریسپی بنی تھی تو آئیے ہم اس مزیدار ریسپی کو بنانا شکر کرتے ہیں اس کے لیے میں نے تقریباً 900 گرام جو ہے بانلیس چکن لے لیا تھا جس کو میں نے چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا تو بانلیس چکن کو ہم چوپر میں ڈال دیں گے ایک بڑا چوپر لیا ہے میں نے اب ہم چکن میں کچھ چیزیں شامل کریں گے جس میں میں نے لہسن ادر کا پیس ڈال دیا ہے تو تین سے چار چمچے اس میں لہسن ادر کا پیس ڈائے گا ایک چمچہ کالی مرش پاورڈر ڈالیں گے ہم اس کے اندر ایک چمچہ اس میں پیپٹیکا مرش جائے گی ایک چمچہ میں نے نمک ڈال ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیں گے دو انڈے میں اس میں جال رہی ہوں بہت ہی مطلب کم مسائلیں ہیں بہت کم چیزیں میں اس میں استعمال کروں گے زیادہ چیزیں استعمال نہیں کر رہی اور ایک کپ جو ہے میں اس میں بریڈ کرمز جو میں نے گھر میں بنائے تھے تقریباً چار سلائس لے کے میں نے اس کو اس کے بریڈ کرمز بنا لیا تھے تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم ان تمام چیزوں کو بونلس چکن کے ساتھ ملا کر پیس لیں گے تو ہمارا ایک اچھا سا قیمہ بن جائے گا چکن کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا بہت بارک سا قیمہ بن گیا ہے یہ دیکھیں قیمہ بن چکا ہے اس کا اب ہم چونکہ چوپر میں یہ قیمہ جو ہے تھوڑا سا چپک رہا تھا تو میں نے اس میں اوپر سے تین سے چار چمچے میں نے اس میں آئل ڈال دیا اس سے یہ ہوا کہ قیمہ جو ہے وہ جو ہے وہ چوپر سے بہا نکل کے آگیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ بلکل بھی چپک نہیں رہا ہاتھوں میں تو یہ ہمارا قیمہ تیار ہو گیا میں نے جو ہے وہ تقریباً بارہ عدد موزریلہ سٹکس لے لی ہیں میں نے یہ پیک ہوئی تھی موزریلہ سٹکس اس کو میں سیزر کی مدد سے کھول لوں گی تو یہ تمام سٹکس کو میں اس طرح سے ایک ایک کر کے کھول لوں گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرا موزریلہ سٹکس بہا نکل گئی اب میں سکرور لوں گی آپ کے پاس جس طرح کی بھی سکرور اویلیبل ہیں آپ لے سکتے ہیں لیکن میں نے اس کو 3 سے 4 گھنٹے پانی میں بھگو کر اس کو ڈرائی کر لیا کبھی بھی کباب بنانے کے لیے ہم سکرور کو ایسے یوز نہیں کرتے ہیں اس کو پانی میں بھگو کر یوز کرتے ہیں تو ہماری سکرور کے ساتھ موزریلہ سٹکس ہماری تیار ہو چکی ہے اب میں قیمہ لے لوں گی جو ہم نے چوپر میں پیسا تھا اب ہم قیمہ کو اس ٹکس میں کوٹ کریں گے اوپر سے ہم کباب بنا رہے ہیں چکن چیز کباب بنا رہے ہیں تو چیز ہم نے اس میں بیچ میں رکھیں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے اس کو بناوں گی یہ میں نے چکن کے قیمہ لے لیا بیچ میں میں نے اس کی موزریلہ سٹکس رکھ لیا اور میں اس کو فولڈ کر کے اچھی طرح سے اس کو اس طرح سے کباب بنا لگی اس کا ہمیں اس کو دبا دبا کے بہت ہی اچھی طرح سے اس کو بنانا ہے کباب کو تو یہ ہمارا کباب بن گیا ہے اس طرح سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کیسے بنایا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم اس کو موزلیلہ سٹکس پر کوٹ کر دیں گے یہ ہمارا کباب بن چکا ہے تو اس طرح سے میں ایک ایک کر کے تمام کباب بنا لوں گی تمام موزلیلہ سٹکس میں نے کباب بنا لیا ہے تو ایک ایک کر کے اس طرح ہم تمام بنا لیں گے اور ہم اب اس کو فرائے کریں گے کرنے کے لئے میں نے ایک فرائی پین لے لیا ہے جس میں میں نے آئیل ڈال دیا ہے اب ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈی فرائی کریں گے کیونکہ یہ ہم اس کو شیلو فرائی زیادہ نہیں کر سکتے کیونکہ کباب تھوڑا سے موٹے ہیں اگر ہم ان کو شیلو فرائی کریں گے تو اچھی طرح سے فرائی نہیں ہوں گے تو میں نے اس کو کوور کر دیا کباب ڈالنے کے بعد اور یہ تھوڑی در بعد اس کو دیکھا تو میں نے ان کی سائٹ کو ٹرن کر دیا ہے تو ہم ان کی سائٹ کو ٹرن کر دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے ہم فرائے کر لیں گے ان کباب کو ہمیں جو ہے وہ میڈیم آنچ پر فرائے کرنا ہے بہت لو فلیم بھی نہیں ہونا چاہیے نہ بہت ہائی فرائے ہونے چاہیے تو ہم اس کو میڈیم آنچ پر فرائے کریں گے بہت احتیاط کے ساتھ فرائے کریں گے اس میں جو موسیرلسٹک ہم نے بیچ میں لگائی ہے تو اس جو چیز ہے وہ ملٹ بھی ہوگے بہاں نکل رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ اس کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں دونوں سائٹ سے تقریباً سات سے آٹھ منٹ میں یہ پورے کباب فرائے ہو جاتے ہیں اور اس کو ہم نے ڈھک کر بھی کیا تاکہ اچھی طرح سے اچھی طرح سے اندر تک سے کوک ہو جائیں تو ہم ان کو دونوں سائٹ سے اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے اور جب یہ فرائے ہو جائیں گے تو ہم ان کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ بہت ہی مزیدار کباب ہیں اب دیکھیں میں ان کو اچھی طرح سے ان کو دونوں سائٹوں سے ان کو فرائے کر رہی ہوں تاکہ کہیں سے بھی یہ انککک نہ رہیں تو ویورز ہمارے مزیدار سے چکن چیز کباب تیار ہیں اس کو میں نے جو ہے وہ چیز ساس اور کیچپ کے ساتھ ساف کیا تھا بہت ہی مزیدار کباب بنے تھے سب کو بہت زیادہ پسند آئے اور جھٹ پڑ سے کباب مارے ختم ہو گئے یہ دیکھئے چیزی کباب ہیں اگر آپ کو میری مزیدار یمی یمی سی ریسیپی پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ اسی طرح کی مزیدار ڈشیز لے کے حاضر ہوتی رہوں گی جب تک کے لئے اللہ نکبان